موسیقی حکومت کی جانب سے صاف پانی کی فراہمی کے لئے خاطر خانق اقدامات کیے جا رہے ہیں شہر لاہور میں صاف پانی کا حصول شہریوں کے لئے خواب بند کر رہ گیا ہے شہریوں کی ایک بڑی تعداد صاف پانی سے محروم ہے جس کی ذمہ داری واسا پر آتی ہے نئی حکومت کے آنے کے بعد واسا میں بھی انتظامی امور اب پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نئے وائس شیئرمن واسا بھی منتخب ہو چکے ہیں تبدیلی کے دعوے دار واسا میں کیا تبدیلی لائیں گے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کب ممکن ہوگی کیا شہر کے فلٹریشن فلانچ کا پانی پینے کے قابل ہے زیرہ زمین پانی کی کم ہوتی سطح کیسے ریچارج کی جائے گی واسا کے ملازمین کے مسائل کیسے حل ہوں گے ان سب پر بات کریں گے آج اپنے پرگرام ٹاپ سٹوری میں واسا کی نو منتخب وائس شیئرمن جو کہ پہلی مردمہ کسی ٹاک شو میں حصہ لے رہے ہیں لاہور نیوز پہ ان کا پہلا انٹرویو شیخ امتیاز محمود صاحب آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شیخ زین العابدین موجود ہیں ہمارے نمائند ہیں واسا کی بیٹ کرتے ہیں بے شمار خبریں ان کے پاس ہیں جو آج یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ بھی پرگرام میں ہمیں ہمارے محمود جوائن کرتے رہیں گے ان کا تعرف آپ سے کرواتے رہیں گے سب سے پہلے شیخ امتیاز صاحب آپ ابھی نو منتخب چیئرمن ہیں سب سے بڑی آج لیڈ لگی ہے لاہور کے حوالے سے واسا کے حوالے سے آتے ساتھ آپ نے ایک کچہری کا اعلان کیا کہ نومبر کے مہینے میں آپ کچہریاں لگانا شروع کریں گے یہ اپنی نویت کا پہلا اعلان ہم سن رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہوگا اور کیسے اس لیگیسی کو لے کر چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کھولی کچہریوں کا فیصلہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب ہیں انہوں نے ایک کمپلین سیل جو ہے وہ لوگوں کی کمپلین کو سال کرنے کے لیے انہوں نے زیادہ سے زیادہ انیشیٹیو دیئے اوپر لے لیول تاکت اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے جو ہے ایک کمپلین سیل جو ہے وہ ہم نے بنایا جہاں پہ اور جس کا رسپونس اتنا زیادہ تھا کہ پہلے پانچ دن میں میرا خیال ہے پانچ چھے سو کے قریب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کیونکہ واسا ہماری سب ڈویز ہیں یعنی آج کے چہری لگانے کا پہلا روز تھا جی میں نے لگائیں تو دو دن پہلے سے شروع کر دی تھی یہ عزیز بٹی ٹون اور شالہ مار ٹون میں لیکن اس کی وہ کامیابی کو دیکھ کے میں نے پھر ایک سکیجول جو ہے وہ ناؤنس کیا آگلے پانچ چھے سکیجول وہ آپ کے پاس مجود ہیں جو ہم نے انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس کو کریں گے صحیح اچھا یہ آپ نے ساندہ روڈ اور ایسے کچھا جیل کے روڈ کوٹ لگپت لیاکت آباد یا آپ نے ایسے علاقی رکھے ہیں جس کو میں خود اپریشیٹ کروں گی کیونکہ آنے والے جو نئے وائس چیئرمن ہوتے ہیں یا پھر بلدیاتی نظام میں جو وزیر رہے پہلے اور جو ڈپٹی میئرز رہے جو چیئرمن یو سی چیئرمن رہے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسا پرٹیکلور لاہور کا حصہ جو پہلے سے ساپ تھا جو پہلے سے ڈیویلپ تھا اس کے اوپر زیادہ فوکس رکھا لیکن آپ کے جو شیڈیول ہے اس میں ہم دیکھنے وہ علاقے جن کو ضرورت ہے نظر سانی کی جن کو ضرورت ہے دیکھنے کی اپ ڈیشن کی اپ ڈیٹ کرنے کی تو یہ آپ کا پلان کیسے بنا کہ ان علاقوں کو آپ زیرے غور لے کر آئے دیکھیں میں نے اس لیے کیا کہ واسا میں نے ہی جائن ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ لاہور میں جو چھپڑ لگے ہوئے ہیں مچھر بیماری ہیں اس سے پہل رہی ہیں تو میں نے واسا کو لیا اس لیے تھا کہ میں اس کو سواب کی ایک نیت سے کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی خدمت وہ بہتر کس میک میں ہو رہی ہے تو میں نے سب سے پہلے نوٹ کیا کہ جو علاقے جن میں سمجھنے کے گٹر سسٹم بھی موجود نہیں ہے جس میں پانی کا ساپ پانی موجود نہیں ہے میں سب سے پہلے انہی علاقوں میں جانا چاہ رہا تھا کیسے ممکن ہوگا جہاں گٹر نہیں ہے وہاں آپ کے چیاری لگائیں گے لوگوں کی بڑی تعداد امد آئے گی کام بہت زیادہ ہو جائے گا کیسے نمٹائیں گے املا ہے اتنا آپ کے پاس دیکھیں میرا خیال میں املا بھی سفیشنٹ موجود ہے اس کو ایفیشنٹ کرنے کی ضرورت ہے سفیشنٹ ضرور ہے ایفیشنٹ نہیں تھا اور جو کہ ہماری حکومت آنے کے بعد تقریباً ہر محکمے میں تھوڑی سی ایفیشنسی ضرور آئی ہے اور اسی ایفیشنسی کا فائدہ انشاءاللہ میں آپ کے اٹھائیں گے کوئی بھی چیز ایمپوسیبل نہیں ہے جب آپ اس کو کرنے کا پورا عظم موجود ہونا تو ہر چیز جو ہے وہ پاسیبل ہوتی ہے زین کو شاملے گفتگ کریں گے جس طرح سے امتیاز صاحب نے کہا کہ ہمارے باس املا سفیشنٹ ہے لیکن وہ ایفیشنٹ نہیں ہے تو کیا یہ املا جو ایفیشنٹ نہیں ہے اس کو ایک کام نہ لینے کی وجہ سے یہ ایفیشنٹ نہ ہوا تو امتیاز صاحب کا جو انہوں نے بات کی اس کا ہم یہ مطلب نکالیں کہ پرانی دور حکومت میں باسا سے ویسے کام نہیں لیے جا رہے تھے جو اب امتیاز صاحب لینے کی کوشش کر رہے ہیں شکریہ مدیحہ آبدالی سب سے پہلے تو جو کھلی کچہری جس کا آپ ابھی وائس چیئرمنٹ جو نوم ان سے تذکرہ کر رہے تھے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کھلی کچہری لگائیں بڑی اچھی بات ہے لوگوں کو ان کے دور سٹیپ پہ جا کے ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں لیکن وہ کھلی کچہری میں کریں گے کیا وہ بھی تو کچھ بتائیں نا کیا صرف جو صاف پانی کی کمپلینٹس ہیں ان کو ریزولپ کیا جائے گا جس طرح ابھی شیخ امتیاز صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے دن کھلی کچہری لگائی لوگوں کے ساتھ گفتگو شروع کی تو ایک ہی دن میں دو یا تین دنوں میں پانچ سے سو چھے سو کمپلینٹس آگئیں پانچ سو سے چھے سو یہ ابھی ان کے الفاظ ہیں تو اب جب آپ کھلی کچہری لگانے کے لیے جائیں گے تو ایک تو آپ ایک جا دو گھنٹے کے لیے کھلی کچہری لگائیں گے پھر اس کے بعد وہ جو اگر ہر کھلی کچہری میں ہزار سے زائد کمپلینٹس آگئیں تو ان کو کس طرح ریزولپ کریں گے ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ کھلی کچہری لگائیں دوسرا کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ شکایات ہی نہ آئیں الٹی میٹلی آپ کو اس کے لیے ایک گراس ٹوٹ لیول سے کوئی اس طرح کا سسٹم لے کر آنا پڑے گا کہ جو بھی جس بھی جگہ پر مسائل ہے آپ اپنی ہیلپ لائن کو ایکٹیویٹ کریں وہاں سے لوگ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو اس کو آکے ریزولپ کر دیں پھر سب سے بڑی بات ہے مدیہہ کہ آپ کا سسٹم اس طرح کا ایفیشنٹ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مسائلیں نہ ہو لیکن مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اب وہ جو آپ نے بات کی کہ سابق حکومت کے دور میں کیا اس واسا کو ٹھیک طرح سے نہیں چلایا جا رہا تھا تو اب ان کا دور آ گیا ہے اب تو انہوں نے لے کر چلنا ہے تو سوال تو یہ ہے مدیہہ کہ اگر سابق دور میں یہ سسٹم نہیں ٹھیک چل رہا تھا تو کیا اب آپ احتساب کا عمل شروع کریں گے ایفیشنسی اور سفیشنسی پہ تو آپ نے بات کر لی کہ سفیشنٹ ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں اس کو ایفیشنٹ کر دیں گے تو جو پرانے دور میں ایفیشنٹ نہیں رہے کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کیا جس طرح وزیر اعظم عمران خان احتساب کے نام پر لوگوں نے ان کو منڈٹ دیا تو کیا واسا میں وہ احتساب کا عمل شروع ہوگا بہت زیادہ چیزیں ہیں بہت زیادہ چیزیں ہیں واسا مسائل میں مدیہہ گھرا ہوا ہے کوئی ایک صرف صاف پانی اور سیوریج کا تو مسئلہ وہ ہے جس سے ہر آدمی یا جو بھی پھر ایزین کیونکہ امتیاز صاحب نو منتخب وائس چوئرمن ہے ہم ان کے اوپر وہ سوالات نہیں ڈال سکتے جن کا جواب دینے کے مجاز یہ نہیں ہے جو غلطیاں پہلے ہوئی ہیں وہ پہلے کے وائس چوئرمن ان کا جواب دے ہیں لیکن امتیاز صاحب ہم بے شمار واسا کے اوپر پروگرام کر چکے بے شمار ایسی دردناک کہانیاں اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا پہنچا چکے ہیں جہاں تین سالہ بچہ گٹر میں گرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہاں گٹر کا ڈھکن موجود نہیں یہ اتنی افسوسناک بات ہے کہ لاہور جیسا میٹروپولٹن سٹی وہاں پہ بھی ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ گٹر کے ڈھکن کی عدم موجود کی کی وجہ سے ایک ننہی سی جان ہاتھ دو بیٹھتی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے اور یہ ہو رہا ہے ابھی بی دیکھیں یہ تو میں خود کیونکہ ہارے بندے کی اپنی اولاد ہوتی ہے جو ملک میں گریب بچے ہماری اپنی اولاد ہیں میں نے آتے جو سٹیپ لیا ہے اس پہ بہت اچھی طرح ہمیں نے اپنی جو ورکرز ہیں ان پہ میٹنگ کی ہے کھیک بھی جگہ کا ڈھکن اگر آپ کو کھلا ملتا ہے میری عوام سے اپیل ہے کہ 1334 پہ کال کریں اور انشاءاللہ اس کو ہم اس کو چینج کریں گے اس نے پہلے بھی کال ہوتی رہی ہیں اور بچے ابھی بھی مر رہے ہیں نہیں دیکھیں اس کے لیے خیر میں اپنی بات کروں گا یہ جو انیشیٹیو لیا ہے یہ ہم نے 1334 پہ ایک گھنٹے کے اندر ڈھکن چینج کرنے کا اور اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے پاس ڈھکن وہ وہاں سے چوری ہو جاتا تھا ہمارے پاس ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر ڈھکن آ جائے گا اگر ہم کمپلین کریں گے اسی پاسیبللی آرٹ سسائیٹی بلکل بلکل یہ پہلے ہے کہ وہ پاسیبل نہیں تھا دیکھیں لوگ کمپلین بھی نہیں کراتے تھے یہ اصل میں مہتا ہے کہ ڈھکن کھلا ہے نا تو لوگ کمپلین بھی نہیں کرواتے تھے اب جو میں نے میکنیزم کیا ہے نا میں نے اپری پارٹی کے ساتھ مل کے واسا کے ساتھ مل کے میں نے ایک کوارڈینیشن ٹیم بنائی ہے ہر یونیون کونسل لیول پہ وہ انشاءاللہ ہم انقریب آناؤنس کریں گے ابھی تک آپ نے کوئی سروے کندک کیا ہو کہ آپ کی علم میں نمبرز آئے ہوں کہ کتنے گٹروں کے اوپر گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں اس کا سروے جو ہے وہ ابھی جاری ہے کیونکہ مجھے پانچ دن ہوئے ابھی آئے ہوئے اس کا سروے جاری ہے بلکہ میں اس میں سروے نہیں کروا رہے ہیں اس میں ہم یہ کروا رہے ہیں کہ جو ڈھکن کھلا ہے پوری طور پہ عوام ہمیں کال کریں اچھا یعنی انڈکیشن ہم نے دینی ہے آپ نے اپنے سے کوئی سروے نہیں ابھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا کہ سروے ہو جائے میں وہی بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ہم نے کوارڈینیشن ٹیمز بنا رہے ہیں ہر یونی کانسل میں دو پی ٹی آئی کے کوارڈینیٹر ہوں گے اور وہ ٹاؤن لیول پہ بھی ہوں گے اور وہ کوارڈینیٹرز کی ڈیوٹی ہوگی کہ واسا کے لوگوں کے ساتھ مل کے اور وہاں کے سوشل ورکرز کے ساتھ مل کے ان کی ہم رسپونسیبیلیٹی لگائیں گے کہ کوئی ڈھکن کھلا نہ ہو ایک کوئی سروے آپ کے پاس موجود ہو کہ لاہور بھر میں واسا کے زیرے انتظام چلنے والے گٹر کتنے ہیں یہ بھی ڈیٹا نہیں موجود ہے یہ ابھی موجود ضرور ہوگا لیکن اس وقت وہ میرے پاس نہیں دیکھیں مدیہہ جس طرح واس چیئرمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو پی ٹی کی ایک ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کر رہے ہیں اگر صرف واس چیئرمن اپنے سسٹم کی طرف دیکھے نا جو واسا کا سسٹم ہے اس میں ہی اتنا اچھا میکنزم ہے کہ ایک کوئی بھی سب ڈویین جس میں جتنے بھی جو مین ہولز ہیں اس حوالے سے روزانہ ایس ٹیو این او سی بھیجتا ہے کہ میرے علاقے میں کسی قسم کا کوئی گٹر بھی کھلا نہیں ہے تو یا تو وہ جو ایس ٹیو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ جو این او سی دے رہا ہے وہ جو انتظامیاں اس کو بلف کر رہا ہے یا آپ کی سرویلنس کمزور ہے اگر تو آپ نے ایک میکنزم بنا دیا ہے کہ جو آپ کی ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر لوگ کال کریں ایک گھنٹے میں ڈککن لگا دیں پھر بھی نہ لگائیں تو آپ نے سزا اور جزا کا کیا طریقہ کار ابھی تک ڈیفائن کی ہے کیا جو کوئی پنلٹی اس متلقہ افیسر کے لیے ڈیفائن کی گئی ہے یا پنلٹی صرف تب ہوگی جب کوئی قیمتی جان چلی جائے گی پچھلے سال کے جو واقعات ہیں چھے بچے چھے قیمتی جانے ہیں اور بچے ہر کسی کے لیے عزیز ہوتے ہیں تو وہ بچے وہاں پر ان گٹروں میں گر کر جام بھاگ ہوگئے پھر کیا ہوا کہ وہ جو متلقہ افیسران ہے ان کو موطل کر دیا گیا پھر کبھی نہ کبھی تو ان کی اپوائنٹمنٹ ہو ہی جانی ہے کیا ابھی تک وائس چیئرمن صاحب آپ نے کوئی ایسا میکنزم تیار کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ سے پہلے کسی جگہ پر نشاندہی کوئی عوام کر دیتا ہے تو مدلقہ افیسر کے خلاف کیا کاروائی کی جائے گی دیکھیں ڈکن کے جو ہے وہ جاتے کہاں پہ یہ سب سے بڑی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کا جو فریم ہے لوہے کا فریم ہے وہ بکتا ہے ڈکن جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں وہ ڈکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے لگایا ہی نہیں ہے ایسا کوئی سسٹم جو ہے وہ واسا میں نہیں ہے کہ مین اوہل بن جائے اور اس پر ڈکن نہ لگایا جائے وہ ڈکن وہاں پہ ہوتا ہے جو ہمارے جو لوگ ہیں جو نشہ وشہ کرتے ہیں اس میں پندرہ کلوں کے قریب لوہا ہوتا ہے وہ وہاں سے چوری کرتے ہیں اور چوری جب تک رپورٹ ہوتی ہے جب تک ہمارے پاس آتی ہے اگر اس دران کوئی جان چلی جاتی ہے اس کے لیے پہلی بات جو آتے ہی میں نے کیا ہے کہ قانون سازی اس کو سخت کیا جائے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ وہاں کو بتانا ہے اس کی قانون سازی وہ سخت کی جائے کہ ایک ڈکن چوری کرنا ہے میرے خیال میں یہ کہ اٹمٹیڈ مرڈر ہے کہ آپ ایک ایسا سامان پیدا کر رہے ہیں جس میں کسی کی جان جا سکتی ہے دوسرا اس کا جو میں نے رہمڈی کیا تھے کہ باہر کے ممالک میں فائبر کا ڈکن ہے وہ بھی وزن اتنا ہی ہوتا ہے اس کا لیکن اس کی کو ری سیل ویلیو نہیں ہوتی اس میں کوئی میٹل نہیں ہوتی وہ ہم انشاءاللہ لا رہے ہیں اور اس کے کچھ سیمپلز آ بھی گئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں اگر چانے چاہے تو بلک میں ہم امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن انکران قریب ہمارا حکومت کی ترجیحات ہیں کہ وہ ڈکن جو ہے وہ پاکستان میں بنے تو کیا کہ پاکستان کی انڈسٹری جا ہے وہ بھی ترقی کرے اچھا گٹر کے ڈکن کی جب ہم نے بات کی ہے ابھی یاد ہے میں نے آپ کو ابھی منشن کیا کہ ہم نے ایک بچے کی ریپورٹنگ کی جو گٹر میں گر کر جام بہاک ہو گیا تو امڈی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور امڈی صاحب کو میں نے ایک انٹرناشنل برینڈ ہے بہت ایڈرٹائزنگ ایجنسی بھی ہے بہت بڑا نام ہے نام نہیں لوں گی ان کی اشیا جو تھی وہ ٹیمپر ہو رہی تھی یعنی شاپ میں یا سٹور میں جاتی تھی وہ اشیا اور کوئی انجیکشن کے تھو اس کو ٹیمپر کرتا تھا اور وہ پرڈکٹ کھا کر بچہ مر جائے کرتا تھا تو اس کی ذمہ داری بھی اس ہی پرڈکٹ بنانے والی کمپنی نے لی اور اپنے ذمہ داری ادا کرتے ہوئے انہوں نے ٹیمپرڈ پروف پیکنگ مطارف کروائی تاکہ ان کی ذمہ داری یہ بنے کہ پرڈکٹ کی اسمبلنگ سے لے کر یعنی فیکٹری میں سے لے کر گھر تک پہنچنے اور بچے کے موہ تک وہ خوراک پہنچنے تک ذمہ داری کس کی ہو اس کمپنی کی ہو تو انہوں نے ٹیمپرڈ پروف پیکنگ مطارف کروائی اب یہ بات کہ ڈکن جو ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں سر یہ ایک سال کی بات نہیں ہے یہ دو سال کی بات نہیں ہے یہ دھائیوں کی بات ہے یہ تیس چالیس سال کی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ گھٹر کا ڈکن چوری ہونا ہے اور ابھی بھی نیا ڈکن مطارف کروانے کی تجاویز دی جا رہی ہیں ہر آنے والا نیا وائش شورمن تجاویز دیتا ہے دیکھیں نا چالیس سال گزر گئے آج تک ہم میکنزم بھی نہیں بنا سکے واسا کا کوئی ایسا یہ افسوسنا بات ہے اور ہر دفعہ ایسے انسیڈنٹ پیش آ رہے ہیں بچے مر رہے ہیں اس کے بعد افسوس کرتے ہیں ان کے والدین کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اور پھر سے ہم اسی روٹین کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اگلا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر سے کوئی انسیڈنٹ ہو خدا نہ خواستہ ایک میکنزم ہی نہیں ہے ہمارے پاس سر کتنی انویسمنٹ لگتی ہے آپ بتائیں نا اگر آپ جو آپ کے دیگر پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر خربوں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں تو یہ تو لاکھوں کا پروجیکٹ ہے یہ کوئی کروڑوں اور اربوں روپیہ کا تو پروجیکٹ ہے نہیں کتنے لاہور شہر میں ڈکن ہوں گے میں آپ کو سروے کر کے بتا دیتا ہوں یا پھر انتظامیاں لاکھوں والے پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتی خربوں والے کرنا چاہتی ہے جس میں زیادہ منافع ہو دیکھے مطرمہ ابھی دو مینے ویہ میں جو ہے حکومت میں آئے ہوئے اور میرا خل ایک بھی کوئی ملے جائنٹ کیے ہوئے اور جو پیچھے ہے اس کا تو جواب دے ہم نہیں ہے ہم نے آتے ہی جو سٹیپ لیے ہیں اب امپورٹ ہو کے وہ ڈکن آ بھی گیا ہے ہم چاہیں تو اس کو امپورٹ کر کے ابھی مغوا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو لوکل منفیکچر ہیں ان کو بلا کے ہم دکھائیں کہ یہ فائبر گلاس کا ڈکن ہے کہ آپ ہی سے بنا سکتے ہیں کہ ہم یہ فورن ایکسچینج بھی بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہے کہ امپورٹ کرنے میں اگر ایک دو مینے لگیں گے اور یہ پرماننٹے کے حال ہوگا کہ جو ڈکن ہے وہ پاکستان میں بنے گا اور وہ ایسا ڈکن ہوگا جس میں کسی قسم کی میٹل یوز نہیں ہوگی وہ فائبر ہے وہ بلکل بیکار ہوگا جس کے لیے وہ چوری کریں گے تو کتنا عرصہ لگ جائے گا چھ ماہ ایک ساتھ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کے لیے کوئی تھوڑے بہت ہمیں امپورٹ کرنے پڑے تو ہم جلدی اس کو انشاءاللہ آرڈر کریں گے لیکن یہ کانفرنس جو ہے وہ اگلے دس یا بارہ دن میں ہم بلا رہے ہیں جس میں جو وارٹر میٹر ہے اور یہ جو ڈکن ہے یہ دونوں ہم لوکل انڈسٹری کو وہ آفر کریں گے کہ آپ بنا سکتے ہیں اور یہ کب تک بنا سکتے ہیں ہم ان کے ٹائم ٹیبل کے مطابق پھر دیکھیں گے کہ ہمیں فوری طور پر اور آپ کی پراروٹی کیا ہوگی یہ جو ڈکن نئے فائبر کے منگوائزوارے پہلے کی نلاکوں میں آپ اس کو انسٹرال کریں گے نہیں یہ تو ہم جہاں بھی ڈکن چوری ہوا کرے گا پہلے تو وہ ہی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جہاں پہ ریگولر چوری ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کو خطرات ہوتے ہیں وہاں ہمیں ریپلیس بھی کرنا پڑا تو ہم ریپلیس بھی کریں گے اچھا ہم نے وارٹر میٹر کی بات کی وہ کیا ہے وارٹر میٹر یہ ہے کہ لاہور میں بہترین قسم کا پانی انڈر گرونڈ وارٹر ہم جوز کرتے ہیں اور میں نے جو آتے ہی سٹڈی کیا اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بلکہ ورلڈ میں سب سے زیادہ وارٹر کی جو ویسٹیج ہے وہ لاہور میں ہے پانی بھی بہترین ہے اور اس کو زیادہ کرنا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کنزر کرنے کے لیے کام کریں اور اس کے سائیڈ بائی سائیڈ یہ بھی ایک ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے جو ہم لانچ کریں گے کہ ہم نے ہمیں پانی کی لوگوں کو ایک اویرنس کمپین چلائیں گے دیکھیں لوگ موضوع کرتے ہیں کتہ کلامی کے لیے موضوع چاہتی ہوں اپنے دیکھنے والوں کے مربع پھر یہ مینچن کرتے جائیں کہ ابھی امتیاز صاحب جو کہ وائس چیئرمن نواسہ کے انہوں نے یہ سروے آپ تک پہنچایا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پانی کا ویسٹیج جس شہر میں ہوتا ہے وہ آپ کا اور میرا شہر ہے شہر لاہور میں پانی کا زیاہ ہوتا ہے یہ کون کرتے ہیں آپ اور میں اس کا خیال رکھئے اور جو پانی آپ نے استعمال کرنا ہے بالٹی میں استعمال کریں شاور اور گاڑی دھونے اور کارپٹ دھونے اور گاڑیاں دھونے کے لیے جو ہم پانی کا زیاہ کرتے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ پانی نہیں ملے گا کیونکہ سب سے زیادہ پانی ہم ہمارا حال آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے کیپ ٹاؤن جیسا ہو سکتے ہیں امتیاز صاحب ایسا ہی ہے آج سے چودہ سال سال پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ پانی زیاہ مت کرو چاہے آپ دریا کے کنارے کیوں نے بیٹھے ہو ہمیں تو ہمارے نبی نے چودہ سال سال پہلے بتا دیا تھا جو آج ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جو بیس سال بعد ہم نے خوشکسالی کا شکار ہونے جا رہے ہیں تو وضو کے لیے بھی ایک سپیشل برتن ہوا کرتا تھا اس کے مطابق وہ یوز کرتے تھے ابھی میں نے خود دیکھا کہ مساجد میں وضو میں کرتے وقت پانی بہت زیاہ کیا جا رہا ہے برش کرتے وقت ہم وارٹر کو ٹیپ کو کھلا رکھتے ہیں برش کرتے وقت ہم شیفتی ایک آت میں ہوتا ہے دوسرے میں کھلا رہتا ہے برتن بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم شاور جو ہے وہ شاورٹ لے سکتے ہیں شاورٹ ٹائم کے لیے اس کے علاوہ لیکی جہاں پہ ہو رہی ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے یہ بہت بڑی کمپین ہے میڈیا کے ساتھ سے میں ضرور چلا ہوں گا یہ جو کمپین ہے یہ ساتھ سے چلتی رہ گی میٹر کا لگنے کیا ہے میٹر کا لفظ کیوں استعمال ہوئے میٹر لگنے اس لیے ضروری ہے جیسے کہ بجلی وہ ہمم پڑے پہلے مردبہ ہوگا اگر میٹر لگیں گے اس سے پہلے بھی واسا میں وارٹر میٹرنگ کا پروجیکٹ آیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ تمام تر وارٹر میٹر غائب ہو گئے اب شیخ امتیار صاحب نے وائس جینمن واسا کا چارج سنبھال لیا تو اب وہ پوچھیں انتظامیاں سے کہ وہ پچھلے میٹر کہاں چلے گئے ہیں کیا آپ کے سٹور میں تو وہ موجود ہونے چاہیے جو آپ نے لاکھوں میں کھیپ مگوائی تھی ان وارٹر میٹرز کی وہ کہاں کہاں پر لگے ہیں کیا ان وارٹر میٹرز کے مطابق اس وقت بل وصول کیا جا رہا ہے وہ وارٹر میٹر غائب ہو چکے ہیں اور یہ ایک واسا کی تاریخ کا بڑا سکینڈل سامنے آئے گا کہ وہ وارٹر میٹرز کدھر گئے وہ کروڑوں روپے کے وارٹر میٹرز تھے جو پہلے مرحلے میں چہرے لاہور میں ہر جگہ پہ لگانے تھے تاکہ یہ جو زیر زمین پانے کی کم ہوتی ہوئی سطح ہے انتیاز صاحب نکالیے انہیں کو لگائیے انسٹال کریے نہیں وہ میرا خیالہ کہ اس میں کوئی مس انڈرسٹیننگ ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ہزاروں میں دو تین آزاریاں پہ قریب ان وارٹ کیے تھے اور وہ لگے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو جو بل ہے وہ اس میٹر کے مطابق چارج کیا جا رہا ہے لیکن پانی جو ہے خدا ناقاستہ ایک وقت ایسا نہ آئے کہ پانی جو ہے وہ اتنا مہنگا آؤ کہ ہم آپس میں پانی کے لیے لڑ رہے ہوں اس کو کنزر کرنے کے لیے میٹر کا لگانا انتخائی ضروری ہے تاکہ ہم یہ نہ کہ ایک آسے گاڑی دھو رہے ہیں تو پائک ادھر پڑا ہوا ہے اور اس قسم کے جو لیکے جو رہی ہے وہ کسی کو پرواہ نہیں ہے جب پانی کی اصل ویلیو اس کے لیے دو سٹیپ ہم نے سائیڈ بائی سائیڈ ڈیزائن کیے ہیں ایک تو لوگوں کی جو عادت ہے اس کو چینج کر دے کے لیے ایک اویرنیس کمپین ہم ان قریب جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور دوسری جو ہے ساتھ وارٹر میٹر اگر ہم لگائیں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو پانی ضائع ہو رہا یہ پانی نہیں ان کا پیسہ ضائع ہو رہا پیسہ ضائع ہو رہا ٹھیک ہے مجھے اجازہ دیجئے ایک بیکلینی ناظرینہ ابھی کیونکہ نو منتخب چیئرمن ہے وائس چیئرمن ہے شیخ انتیاز صاحب کچھ نئی صلاحات لانا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے جانا بہت ضروری ہے کہ شہر لاہور میں واسا کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے گھٹروں کے مسائل اس کے علاوہ جو واسا کے اندرونی معاملات ہیں ہم نے بریک کے بعد ڈسکس کرنے ہیں کہ واسا کی گاڑیوں میں سے جو آئل چوری ہوتا ہے ٹیریف کتنا آتا ہے اس کے علاوہ جو پانی کی ٹینکیاں ہیں مختلف سوسائٹیز میں لگی ہیں وہ خالی کیوں ہیں اور اس کے علاوہ بورنگ کا سسٹرم اور آرسینک کی تعداد کتنی ہیں ہمارے پانی میں صاف پانی کا جو منصوبہ ہے وہ واسا سے کتنا ریلیٹ کر رہا ہے یہ تمام سوالات کے جوابات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں